موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بخاری شریف کی تین روایتیں تین چار روایتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ان کو ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور اس سے متعلق جو ایک مسئلہ ہے اس پر بھی بات کریں گے پہلی روایت جو حدیث نمبر 434 ہے حضرت امی سالمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حبشہ کی سرزمین کے گرجے کا ذکر کیا جس کا نام ماریا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان میں سے کوئی نیک بندہ یا نیک شخص فوت ہو جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے اور اس کی قبر پر ان صورتوں کے مجسمیں بنا دیتے یہ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں اس کے علاوہ 435-436 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے جو مرویات ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مرض الموت نازل ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہرہ مبارک پر سیاہ منقص چادر ڈال لی پھر جب آپ کو اس چادر سے تنگی ہوئی تو آپ نے اس چادر کو چہرے سے ہٹایا پھر اسی حالت میں آپ نے فرمایا کہ یہود اور نصارہ پر اللہ کی لانت ہو جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا دیا آپ ان کے کیے ہوئے کاموں سے ڈرہ رہے تھے اسی طرح جو اگلی روایت ہے امام بخاری سے روایت کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی یہود کو ہلاک کرے انہوں نے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا دیا اب سوال کیا پیدا ہوتا ہے جس کی طرف ہم آ رہے ہیں کہ قبروں پر تعمیر کرنے چونہ پھیرنے اور لکھنے کی ممانعت کی توجیح کیا ہے اور صالحین کی قبروں پر گمبت بنانے کا کیا جواز ہے اب اس حدیث سے یا ان حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا جیسا کہ کچھ لوگ اس کو بڑا شد و مت کے ساتھ پیان بھی کرتے ہیں کہ قبر کے اوپر کوئی عمارت بنانا جاہز نہیں ہے کیونکہ آپ نے قبر کے اوپر مسجد بنانے والوں پر لعنت کی ہے اسی وجہ سے امام ابی دعود نے اس حدیث کا عنوان قائم کیا ہے کہ قبر پر تعمیر کرنا اور امام احمد نے حضرت جابر سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے قبر پر بیٹھنے سے منع فرمایا اور قبر پر چونہ پھیرنے سے اور قبر پر تعمیر کرنے سے منع فرمایا اس روایت کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے سنن ابی دعود میں بھی آتی ہے صحیح بن حبان میں بھی آتی ہے مصنف عبدالرزاق میں بھی آتی ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی آتی ہے مصند امام احمد میں بھی آتی ہے کئی کتب حدیث میں آتی ہے امام ترمیزی کی روایت میں ہے جو سنن ترمیزی میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں پر چونہ پھیرنے اور قبروں پر لکھنے اور قبروں پر تعمیر کرنے سے اور قبروں کو پیروں سے روندنے سے منع فرمایا یہ بھی ایک روایت ہو گئی پھر سنن النسائی میں حضرت جابر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر پر تعمیر کرنے سے یا قبر پر اضافے سے یا قبر کو زیادہ کرنے سے یا قبر پر چونہ پھیرنے سے یا قبر پر لکھنے سے منع فرمائے تو یہ سنن النسائی کی روایت ہے پھر سنن ابھی دعود میں سحی مسلم میں سنن ترمیزی میں سنن ابن ماجہ میں پانچ کتب حدیث میں روایت آتی ہے سیحہ ستہ میں سے تو ان حدیث میں جو قبر پر تعمیر کرنے کی ممانعت ہے اس کا محمل یہ ہے کہ عین قبر کے اوپر اس کو ہموار کر کے تعمیر کیے جائے یا عین قبر کے اوپر چونہ پھیرا جائے یا عین قبر کے اوپر لکھا جائے اگر قبر کے گرد چار دیواری بنا دی جائے یا اس کے سرحانے کتبہ لگا دیا جائے یا زائرین کی سہولت کے لیے چار دیواری پر چھت ڈال دی جائے یا اولیاء اللہ کی تعظیم کے لیے ان کی قبروں پر گمت بنا دیا جائے تو علماء فقہ شاہرین اشارحین حدیث نے اس کی اجازت دی ہے اور کہا یہ جائز ہے اس کی وجہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ کن معاملات میں جائز ہوگا اور کن معاملات میں ناجائز ہوگا اس کی انہوں نے تشریح بیان کی وہ کہتے ہیں کیونکہ اگر آپ قرآن کریم اٹھا کے دیکھیں سورة الحج میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے وَمَنْ يُعَظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ تو یہ دلوں کے تقویے کا سبب ہے تو دلوں کے اندر تقویے کے سبب سے ہے کہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی جائے اور علیاء اللہ اور عباد الصالحین جو ہے جو اللہ کے نیک بندے ہیں جو اللہ کے ولی ہیں وہ بھی شعائر اللہ میں سے ہیں یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں جسے قرآن مجید کی سورة حج کی آیت بیان کرتی ہے اس آیت میں قربانی کے جانوروں کو شعائر اللہ فرمایا ہے اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالی نے صفا اور مروہ کو شعائر اللہ فرمایا ہے اور سورة المائدہ میں حرمت والے مہینے یعنی کہ رجب، ذو القعدہ، ذو الحجہ اور محرم کو شعائر اللہ فرمایا ہے اور فرمایا ہے سورة المائدہ میں يَا ایُيُّهَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ اے ایمان والوں شعائر اللہ کی بے حرمتی نہ کرو تو مفسرین نے اس آیت میں شعائر اللہ کو عام قرار دیا ہے یعنی جو چیز بھی اللہ کی نشانی اور اللہ کی طرف منصوب ہے اس کی بے حرمتی نہ کرو اور اس کی تعظیم کرو اور جب قربانی کے اونٹ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں اور حج اور عمرے کے مہینے شعائر اللہ میں سے ہیں تو اولیاء اللہ بطریق اولہ شعائر اللہ میں داخل ہیں اور ان کی تعظیم بھی مطلوب ہے اس لئے اولیاء اللہ کی قبروں پر گمت بنانا جائز ہے اسی طرح بخاری شریف میں قبروں پر سجدہ گاہ بنانے کی کراہت کے زمن میں باپ قائم کی امام موقع بخاری نے کہ من یک رہو من اتخاذ المساجد علی القبور تو اس میں ایک حدیث لاتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری مرض میں فرمایا کہ جس میں آپ کی وفات ہو گئی کہ اللہ یہود اور نصارہ پر لعنت فرمائے جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو صحابہ آپ کی قبر کو ظاہر کر دیتے لیکن مجھے یہ خطرہ ہے کہ اس کو مسجد بنا لیا جائے گا اب اس کی تشریح تو میں صحیح البخاری کی حدیث نمبر 435 کے تحت دے چکا ہوں یہ ایک اور روایت آتی ہے مختلف الفاظ کے ساتھ تو اس لئے میں نے یہاں بیان کی ساتھ ساتھ اس میں امدت القاری جو بخاری شریف کی شرعہ ہے اس میں جلد نمبر آٹھ صفحہ 195 پر ایک روایت آتی ہے جو پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے جس سے اس بات کو ایک اور ثبوت کے طور پر کہ مقابر پر گمبت بنانا یا چھت ڈالنا زائرین کے لئے اور کسی وجہ کے لئے نہیں اس کی اجازت کیسے ملتی ہے حضرت حسن بن حسن بن علی یعنی مولا علی کرم اللہ وجہو کے پوتے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے صحابزاد جب فوت ہو گئے اس روایت کو عمدت القاری کی جلد آٹھ صفحہ 195 پر بیان کیا گیا ہے تو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں کہ ان کی زوجہ نے ان کی قبر پر ایک خیمہ لگا دیا جس کو ایک سال کے بعد اٹھا لیا گیا پھر لوگوں نے کسی پکارنے والے کی آواز سنی کہ سنو کیا انہوں نے جس کو گم پایا تھا اس کو پا لیا پس دوسرے نے جواب دیا بلکہ وہ مایوس ہو کر لوٹ گئے تو علامہ ابن التین نے کہا کہ یہ پکارنے والا مومنین جنوں میں سے تھا یا ملائکہ میں سے تھا تو بہرحالی قبر پر ایک قسم کا خیمہ لگانا اگر یہ اجازت بلکل بھی کہیں پہ بھی نہ موجود ہوتی تو اہلِ بیعت کے اہل سے اس قسم کی کوئی چیز ہمیں نہ ملتی اور ایک سال تک کسی چیز کا وہاں لگا رہنا کہ کسی نے اسے ہٹایا نہیں اٹھایا نہیں کوئی فتوے بازی نہیں ہوئی اور یہ آوائل دور کی بات ہے تابعین کے دور کی بات ہے صحابہ تو نہیں تابعین کے دور کی بات ہے تو خیر بہرحال یہ بھی ایک دلیل ہمارے سامنے آتی ہے اسی طرح اب بخاری شریف میں حدیث نمبر چار سو ستائیس جو آتی ہے وہ بھی یہی ہے کہ حضرت ام حبیبہ اور حضرت ام سلمہ نے ذکر کیا تو اس میں دونوں صحابیات کا ذکر ہے دونوں ام المومنین کا ذکر ہے کہ دونوں نے ذکر کیا کہ انہوں نے حبشہ میں ایک گرجہ دیکھا جس میں تصاویر تھیں تو انہوں نے اس کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن میں کوئی مرد صالح فوت ہو جاتا تو یہ اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے اور وہاں پر یہ مجسمیں رکھ دیتے تھے سو یہ لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بدترین مخلوق ہوں گے اس روایت کو پھر صحی مسلم میں سننے نسائی میں صحی ابن حبان میں سننے کبرہ میں شرح السنہ میں مسند امام احمد اسے میں مسند امام احمد میں اور کئی کتب میں روایت کیا گیا ہے تو اس حدیث میں جو آتا ہے کہ یہ لوگ قیامت کے دن اللہ کی بدترین مخلوق ہیں تو علامہ ابو العباس احمد بن عمر القرطبی رحمت اللہ علیہ جو متوفی ہیں سکس ففٹی سکس اجری کے وہ لکھتے ہیں کہ متقدمین نصارہ اپنے مرد صالح کی قبر پر اس کا مجسمہ بنا کر اس لئے رکھتے تھے تاکہ اس مرد صالح کی صورت دیکھ کر وہ معنوس ہوں اور اس کے نیک عامال کو یاد کریں اور اس کی عبادت کی طرح خود بھی عبادت کرنے کی کوشش کریں اور ایسے نیک بندوں کی قبروں کے پاس اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں پھر جب کافی زمانہ گزر گیا اور اس کے بعد متاخرین آئے بعد والے لوگ آئے تو وہ قبروں پر ان مجسموں کی اغراس سے رواقف تھے اور شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ ان کے آباؤ اچداد ان مجسموں کی عبادت کرتے تھے تو انہوں نے اس مجسموں کی تعظیم کی اور ان کے عبادت کرنے شروع کر دی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے کاموں سے درائیا اور ان کاموں کو سختی سے منع کیا اور ان کاموں پر عذاب کی وعید سنائی اور غیر اللہ کی عبادت کا ذریعہ اور اس کا دروازہ بند کر دیا اور فرمایا اس قوم پر اللہ کا شدید غزب نازل ہو جو اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتی ہے پس تم قبروں کو مساجد نہ بناو جیسا کہ موتہ امام مالک میں کتاب السفر میں ایک روایت آتی ہے یعنی میں تم کو اس کام سے منع کرتا ہوں اور فرمایا اللہ عز وجل یہود و نصارہ پر لانت کرے جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا جیسے صحیح مسلم کی روایت ہے اور فرمایا کہ اللہ میری قبر کو بتنا بنانا اسی وجہ سے مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر آپ کی عبادت کا ذریعہ قطع کرنے میں بہت مبالغہ کیا اور آپ کی قبر کی دیواروں کو بہت انچا کر دیا اور ان میں داخلے کو مسدود کر دیا پھر ان کو یہ خوف ہوا کہ کہیں آپ کی قبر کو قبلہ نہ بنا لیا جائے تو انہوں نے قبر کے دو رکنوں دو دیواریں بنا دیں حتیٰ کہ کسی شخص کے لیے نماز میں عین قبر کی طرف مو کرنا ممکن نہ ہو اسی وجہ سے حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو آپ کی قبر کو ظاہر کر دیا جاتا جیسا میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے یہ حدیث روایت کی ہے اچھا قبروں کی عبادت اور ان پر مجسمے رکھنے کی ممانعت اور صالحین کی قبروں کے قرب و جوار میں مسجد بنانے کی جواز کے زمین میں تو یہود اپنی نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرتے تھے لیکن عیسائیوں کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور ان کی تو قبر ہی نہیں تو اب پھر حدیث شریف کا معنی کس طرح دلست ہوگا کہ یہود اور عیسائیوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تو اس کا جواب علماء یہ دیتے ہیں کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بد بنا کر ان کی پرستش کرتے ہیں اور اپنی قبروں پر بھی عیسیٰ علیہ السلام کا بد بنا کر نصب کرتے ہیں اور حدیث شریف میں بھی قبروں پر بد بنانے اور ان کی پرستش کرنے پر وعید ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کے ساتھ عیسائیوں کا بھی ذکر کر دیا کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے بد اور تصویریں بنانے اور ان کی پرستش میں عیسائی بھی یہود کے ساتھ برابر کے شریک ہیں تو حاصل کلام کیا ہے اس طرح گفتگو کا جو آپ سے بڑی طویر میں نے گفتگو کی ہے حدیث مبارکہ کے زمن میں اور شارحین حدیث نے اس کے اوپر جو کلام کیا ہے کہ مزارات پر گمبت وغیرہ بنانا جائز ہے ناجائز نہیں ہے اس کے جائز ہونے کی دلیل یہ ہے کہ قرآن و حدیث سے اسے منع نہیں کیا گیا ہے قرآن میں مزارات پر گمبت وغیرہ کی تعمیر کرنا نہ اس کا ذکر ہے اور نہ ممانعت البتہ حدیث پاک میں قبر کو پختہ کرنے کی ممانعت ہے اگر اس سے مراد قبر کو بلا ضرورت اندر سے پختہ کرنا ہے اوپر باہر سے پختہ کرنے کی ممانعت نہیں ہے اسی طرح اولیاء کرام کی قبروں پر گمبت تعمیر کرنے کی ممانعت بھی نہیں ہے تو مطالب المومنین میں لکھا ہے کہ سلف نے مشہور علماء و مشاہر کی قبروں پر عمارت بنانا مباہ رکھا تاکہ لوگ زیارت کریں اور اس میں بیٹھ کر آرام کر لیں لیکن اگر زینت کے لئے بنائیں تو حرام ہے مدینہ منورہ میں صحابہ کی قبروں پر اگلے زمانے یعنی گزرے ہوئے زمانے میں قبے تعمیر کیے گئے ہیں ظاہر یہ ہے کہ اس وقت جائز قرار دینے سے ہی یہ جائز ہوا ہوگا کہ اتنے طبیل عرصے تک کہ ہاں پر قبے رہے کسی نے کوئی تنازو نہیں بنایا اب سے کوئی سو سال دیر سو سال قبل سو سال قبل بلکہ جب یہ وہابی وہاں پر مسلط ہوئے تو وہ اپنی ایک سیٹن تھاٹ پروسس کے طرون انہیں کام کیا جس کا اثر ہمارے یہاں بھی آیا آپ دیکھتے ہیں تو بہرحال ظاہر ہے کہ اس وقت جب جائز قرار دینے سے ہی جائز ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرقد انور پر بھی قبہ ہے آپ جانتے ہیں کوئی کا تو ہے نہیں کئی سو سال سے ہے تو بہرحال فتاوہ رضویہ کی جلد نمبر نو صفحہ چار سو اٹھارہ پر تفصیلات آتی ہیں اور اولیاء کرام کی قبروں پر مزارات تعمیر کرنا اور گمبت بنانا مباہ عمل ہے یہ علماء مشایخ اولیاء صالح صلحاء اور شہداء جو اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں ان کی عزمت ان کی رفعت ان کے علم اور ان کے ولایت کو ظاہر کرتے ہیں ان کی شان و شوکت اور دنیا کے اندر رہ کر دنیا سے ترک تعلق کرنے کو ظاہر کرتے ہیں یہ مستحب عمل ہے اس میں حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے البتہ اگر کوئی اسے تزین آرائش و زبائش کے لئے بناتا ہے تو یہ ناجائز ہے اسی زمن میں اس لئے قرآن کریم کی وعائے مبارکہ بھی میں نے شعائر اللہ کے زمن والی عرص کی جس کو علماء کرام جس کی تشریح میں سے شامل کرتے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لئے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائن کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں